تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکپ پاکستان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سنگین غداری کیس خصوصی عدالت کی تشکیل کل ادم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل مروجہ قانون کے مطابق ہوئی اسلام آباد ہائی کوچ میں احسن اقبال اور شاہد خکان عباسی کی زمانت منظور عدالت نے دونوں لیگی رہنماؤں کو ایک ایک کروڑ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ٹرمپ نے واضح کر دیا پاکستان خود دہشتگردوں کے خلاف لڑ رہا ہے شاہ محمود قراشی کہتے ہیں خطے میں امن و استقام کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراحہ جا رہا ہے پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی آسمین راشد کہتی ہیں سولہ ہفتے گزرنے کے باوجود نواز شریف اسپتال داخل نہیں ہوئے جس کا مطلب ہے صورتحال اتنی سنجیتہ نہیں ایران سے آئے زائرین کے لیے آئیسولیشن سینٹر قائم ایران میں کرونا وائرس کی موجودگی کے سبب پاک ایران سرعتی سے روز بھی باند ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد مولجن میں خوش آمدید مولجن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سن ہائی کورٹ بار نے سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل قلعدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سن ہائی کورٹ بار کی جانت سے سپریم کورٹ میں دائے درخواست میں پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ بحال کرنے کی استعدا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ تسلیم شدہ حقائق پر تھا لاہور ہائی کورٹ کو خصوصی عدالت کے خلاف درخواست سننے کے اختیار نہیں تھا درخواست میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل مروجہ قانون کے مطابق ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا ہائی کورٹ نے استقاسہ کے اس شواہد کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی پانزے رہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کی سماعت کے لیے آئین کے مطابق خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی جس نے سابق صدر کو سزائے موت سنائی تھی سزا سنائے جانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا تھا اس نام بعد ہائی کورٹ نے ناروال سپورٹ کامپلیکس کے اس میں احسن اقبال اور ایلن جی کے اس میں شواہد خکار عباسی کی زمانت منظور کر لی مزید احوال اس رپورٹ میں اس نام بعد ہائی کورٹ میں ناروال سپورٹ کامپلیکس کے اس میں احسن اقبال اور ایلن جی کے اس میں شواہد خکار عباسی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی چیز جیسے اس نام بعد ہائی کورٹ اثر منولا نے کہا کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ تفتیش ضرور کریں لیکن سزا نہیں دے سکتے بین الاقوامی سطح پر دہشتگردی جیسے ملزم کی آزادی کو بھی سلب نہیں کیا جاتا برطانیہ نے مشتبہ شخص پر بارہ شرائط آئیت کی لیکن سزا دی سے محروم نہیں کیا نیف تفتیشی افسر بھی کسی ملزم پر تیس شرائط لگا سکتا ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ احسن اقبال اور شاہد خکان عباسی کو گرفتار کیوں کیا گیا تفتیش مکمل ہے تو احسن اقبال اور شاہد خکان کو مزید جیل میں کیوں رکھا جائے احسن اقبال شاہد خکان کو ووٹ ملے انہیں نمائندگی سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے مسلم نے اگنون کے رہنما تاریخ فضل چودری نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف سازش کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے بھی حکومت کی انتقامی سیاست کی بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یورپین کمیشن نے یہ بات کی ہے کہ نیب اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف یہ طرفہ کا روائی کر رہا ہے اور وہی مقدمات جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں جو ان کے خلاف درج ہیں ان کے خلاف نیب کوئی کا روائی نہیں کر رہا یہ نیب کے لیے نہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے اتصاف کے اداروں کے لیے پاکستان میں انصاف کے اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے نواز شریف سے مطالق فیصلے کی مضمت کرتے ہیں نواز شریف کا علاج چل رہا ہے ڈاکٹروں کے ہدایت پر ہی سفر کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت عملی طور پر ناکام ہو چکی ہے نیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں واپس پلائے جائے اور ان کی بیماری جو ہے جس کا علاج ابھی لندن میں ہو رہا ہے اور ابھی یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا وہ علاج لندن میں ہوگا یا وہ علاج امریکہ میں ہوگا ڈاکٹرز اس پر بھی تشخیص بھی کر رہے ہیں ان کا علاج بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب کبینہ کے اس فیصلے کو ہم پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں حکومت اس وقت عملی طور پر عملی طور پر حکومت اس وقت یعنی آپ یہ کہیں کہ ناکام ہو چکی ہے اور اگر بات آئے غریب کو ریلیف دینے کی تو آپ جانتے ہیں آپ سب لوگ جو پاکستان میں پچھلی حکومت میں بھی مختلف اداروں کے ساتھ منسلک رہے اس وقت کیا علاج تھے اور آج کیا علاج ہیں غریب آدمی کا جینہ دو پر ہو گیا ہے کچھ بات کرتے ہیں وزیر خارج آشوہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکی صدق ڈانلڈ ٹرم کا بھارت میں پاکستان کے حق میں بیان خوش آئین ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارج آشوہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت میں پاکستان کے بارے میں ٹرمپ کا بیان غیر معمولی تھا وزیر خارج آشوہ محمود قریشی نے کہا کہ ٹرمپ کا بھارت میں پاکستان کے حق میں بیان غیر معمولی اور خوش آئین ہے بھارت پاکستان کے خلاف دہشتگردی سے متعلق پروپگنڈا کرتا تھا لیکن امریکی صدر نے واضح کر دیا پاکستان خود دہشتگردوں کے خلاف لڑ رہا ہے وزیر خارج آشوہ نے کہا کہ ٹرمپ نے خود دیکھ لیا اس وقت دہلی کی صورتحال کیا ہے ٹرمپ کو کشمیر پر تشویش ہے امید ہے وہ بھارتی قیادت اس پر بات کریں گے پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی زمانت میں توسی دینے سے انکار کر دیا خصوصی کمیٹی نے کابینہ اجلاس میں سفارشات پیش کی جنہیں منظور نہیں کیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کی زمانت میں توسی دینے سے پنجاب حکومت نے صاف فنکار کر دیا صبحی کابینہ نے زمانت میں توسی کی درخواست مسترد کر دی خصوصی کمیٹی نے کابینہ اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کی تہم کابینہ کا موقف تھا کہ نواز شریف مطلوبہ رپورٹس بورڈ اور کمیٹی کو پیش نہیں کر سکے کابینہ فیصلے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کر دوئے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو کچھ شرائع پر زمانت دی گئی تھی ان کی آٹھ ہفتے کی زمانت کو پہلے ہی سولہ ہفتے گزر چکے ہیں میڈیکل بورڈ نے بھی نواز شریف کی رپورٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جس پر نواز شریف کی جانب سے زمانت میں توسی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے وزیر صحت یاسمین راشد نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ رپورٹس کے مطابق نواز شریف سفر کے قابل ہی نہیں تھے وہ سولہ ہفتے گزرنے کے باوجود اسپتال داخل نہیں ہوئے جس کا مطلب ہے کہ صورتحال اتنی سنجیدہ نہیں اگر آپ ایک مریض کی طرف سے دکھا جائے تو آپ دیکھئے پچھلے سولہ ہفتے سے کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے اگر کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کرٹیکل امرجنسی بھی انٹل نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی پروسیجر ابھی تک اس پر نہیں ہوا خبر شامل کرتے ہیں کرونا وارس کے حوالے سے آپ کو بتائیں پاکستان کے پڑوسی ملک ایران میں کرونا وارس کی موجودگی کے سبب پاک ایران سرد آج تیسے روز بھی بند ہے مزید جاننگ ایس رپورٹ میں ایف آئی اے کے مطابق پاک ایران بورڈر تفتان پر آج بھی ایمیگریشن بند ہے جبکہ پروونچل ڈیزاسٹر مینیجمنٹ آثورٹی پی ڈی ایم اے کی جانب سے آئیسولیشن سینٹر کائم کر دیا گیا ہے لیویز کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے زائرین کو پاکستان ہاؤس میں تھرائیا گیا ہے زفر مرزا نے ایران سے زائرین کی واقسی کی جوازت سے مطالق تردید کر دی پروونچل ڈیزاسٹر مینیجمنٹ آثورٹی کے مطابق ایران سے تفتان بورڈر کے ذریعے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کو تفتان میں چودہ دن تک لازمی تھرائیا جائے گا پی ڈی اے ایم اے کا کہنا ہے کہ ان چودہ دنوں کے دوران مسافروں کا مکمل تیبی موینہ کیا جائے گا مزید خبروں کو بھی بولیسٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤکب پارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان